سب سے پہلے بات کریں گے ریجیم چینج سازش آگے چل رہی ہے پلان ہے کہ ملکی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑایا جائے معیشت کا خیال ہے مگر اتنی عوامی طاقت رکھتے ہیں کہ پورا ملک بند کر دیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گھن گرج کہا کوشش ہو رہی ہے ایسا لوجک دیا جائے ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں سوال اٹھایا کہ نواز شریف نے ممبائی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا ممبائی حملے پر زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھارت بھیجنے کا کہا ان سب کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی عمران خان نے مطالبہ کیا کہ شہباز گل کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے امپورٹڈ حکومت میں شامل درجن سے زیادہ پارٹیز تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی سب نے مل کر الیکشن لڑا پھر بھی ہار گئے ممنوع فانڈنگ کیس میں کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سازش سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتا ہے توشہ خانہ کیس میں مجھے نا اہل کرانے کی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف نے توشہ خانہ سے ایک اور زرداری نے تین گاڑیاں لی آج وہ آگے چل رہی ہے وہ سازش اور میں اس سازش کی آج پہلے ایک چیز سے شروع کرتا ہوں اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچ ہے ہمارے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آکے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں جب ممبئی کے اٹیک ہوا دہشتگردی کے اٹیک ہوا ممبئی میں تو آج سے زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو دی جی آئی ایس آئے اس کو ممبئی بجوائے جائے یہی جب ممبئی اٹیک ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ڈان لیگز کی اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ بقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشتگردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئے ملویسہ پاکستان کی فوج شباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا پلائن کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آگئے الیکشن کمیشن نے جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دوسرا یہ توشہ خانہ کیس ہے ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کیے اور مجھے پتا ہے کہ کن قانون نے قانون کے دارے میں نہیں رہ کے کی آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے آسدہ داری نے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے ایک لیے یہ بالکل غیر قانونی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پر بھی آئے یہ دو چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر رہا ہوں ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں میرے کوئی بیرونی ملک اساس سے نہیں پڑے کہ میں جب بوشکل پڑے تو باہر باگ جاؤں میں نے تو جینا مرنا یہاں میرا تو کچھ نہیں باہر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے